ڈراما سیریل کیسا میرے نسیب کی نیکسٹ اپیسوڈز میں آپ دیکھیں گے کہ جب سے انیلا کی شادی حمزہ کے ساتھ ہوئی ہے اسی وقت سے لے کر اب تک شگفتہ اور آمنہ کی بیچانی بڑھتی جا رہی ہے پہلے تو صرف شگفتہ اور آمنہ انیلا کو ترہ ترہ کے تانے دیا کرتی تھی مگر اب تو وہ انیلا کا جینہ حرام کر دیتی ہیں کیونکہ اس دفعہ اگر انیلا نے اس ماں اور بیٹی کی بات نہ مانی تو وہ مسلسل اس کے خلاف ہو جائیں گی اور اسے کسی بھی صورت اپنی زندگی میں سکون سے نہیں رہنے دیں گی ادھر آمنہ تو سلیم کے ساتھ شادی کرنے کے خواب دیکھ رہی ہے تاکہ وہ بھی اس آلی شان گھر میں آ سکے اور انیلا کی ہستی بستی زندگی کو اجیرن کر دے ادھر انیلا کے باپ نے جس طرح سے اس کی شادی کی ہے وہ تو شکر ادا کرتے ہیں کہ انیلا کے گھر والے بہت اچھے لوگ ہیں اور انیلا اپنی زندگی میں بہت خوش ہے حمزہ بھی اس سے بہت محبت کرتا ہے مگر شکفتہ اور آمنہ کی ایسی حرکتوں کی وجہ سے رشید صاحب بھی ان کو بہت سمجھاتے ہیں کہ اپنا یہ لالچی پن چھوڑ دو رشید صاحب آمنہ کو بھی بہت سمجھاتے ہیں کہ تم سلیم کا پیچھا چھوڑ دو اسے اپنا ہر تعلق ختم کر دو سلیم اچھا لڑکا نہیں ہے کہ ادھر انیلا بھی اپنے باپ سے کہتی ہے کہ آپ آمنہ کو کیوں نہیں سمجھاتے ہیں وہ میرا گھر کیوں خراب کرنا چاہتے ہیں کیونکہ اگر میں اسے سلیم سے دور رہنے کے لئے کہہ رہی ہوں تو اس میں آمنہ کی بلائی ہے مگر آمنہ تو سلیم کے پیچھے پڑ چکی ہے جبکہ ادھر سلیم اسے دھوکہ دے رہا ہے اگر وہ اسے دھوکہ نہیں دے رہا تو پھر سلیم نے ابھی تک اپنے گھر میں رشتے کی بات کیوں نہیں کی ہے نہ ہی اس نے اپنی ماں سے رشتے کی بات کی ہے نہ ہی حمزہ کے ساتھ ایسی کوئی بات کی ہے انیلا اپنے باپ سے کہتی ہے کہ بابا آپ خود ہی دیکھ لیجئے گا سلیم کبھی بھی آمنہ کے ساتھ شادی نہیں کرے گا اور یہ بات پتہ نہیں آمنہ کو سمجھ کیوں نہیں آتی ہے سلیم نے بھی مجھے دھمکی دی ہے کہ وہ آمنہ کے ساتھ شادی کبھی نہیں کرے گا انیلا کا باپ کہتا ہے کہ میں تو تمہاری ماں کو بہت سمجھا چکا ہوں مگر اسے تو میری کسی بات سے فرق نہیں پڑتا آمنہ اپنی ماں کی شعہ پر ہی یہ سب کچھ کر رہی ہے مجھے تو خود اس بات کی سمجھ نہیں آتی کہ میں ان ماں اور بیٹی کا کیا کروں آمنہ کو تو میں نے ڈانٹ کر بھی سمجھایا ہے مگر وہ میری بات نہیں سنتی ہے میری یہی دعا ہے کہ اسے اکل آ جائے اب انیلا پریشان ہو جاتی ہے کہ آخر وہ کیا کرے سلیم آمنہ کی کس طرح سے جان چھوڑے جس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ ادھر انیلا کی ساس بھی اس سے کافی نراز ہوتی ہے وہ انیلا سے کہتی ہے کہ دیکھو بہو تمہارے اور سلیم کے درمیان کیا چکر چل رہا ہے یہ مجھے صاف صاف بتا دو میں نے تمہیں پہلے ہی سمجھایا تھا کہ سلیم ابھی اتنا سمجھ دار نہیں ہے کہ وہ کسی بھی بات کو اچھی طرح سے سمجھے اور اسے سیریس لے مگر تم کیا کرنا چاہتی ہو مجھے یہی لگا تھا کہ تم سمجھ دار ہوگی لیکن تم تو نہ جانے کن چکروں میں پڑی ہوئی ہو اس پر انیلا کہتی ہے کہ غلط میں نہیں ہوں بلکہ غلط تو آپ کا بیٹا سلیم ہے وہ ہر وقت مجھے پریشان کرتا رہتا ہے آپ اسے سمجھائیں کہ میں آخر اس کے بھائی کی عزت ہوں اس پر انیلا کی ساس کہتی ہے کہ مجھے اس بات کا پتا تھا کہ تم یہی کہو گی لیکن میری بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ اگر تم میرے دونوں بیٹوں کو ایک دوسرے سے دور کرنا چاہتی ہو ان کے درمیان نفرت پیدا کرنا چاہتی ہو تو یہ میں کبھی بھی نہیں ہونے دوں گی اور اگر تم حمزہ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تو پھر تم نے یہ شادی کیوں کی تھی آخر تم یہ سب کچھ کر کے کیا ثابت کرنا چاہتی ہو تم اگر میرے بیٹے کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تو مجھے بتاؤ مگر یاد رکھو میں کبھی تمہیں ایسا نہیں کرنے دوں گی اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ ادھر آمنہ اس بات کو لے کر بہت پریشان ہوتی ہے کہ آخر سلیم اپنے گا رشتے کی بات کیوں نہیں کرتا ہے آمنہ سلیم سے کہتی ہے کہ تم اپنی ماں سے بات کرو میں زیادہ دیر تک تمہارا انتظار نہیں کر سکتی اس پر سلیم کہتا ہے کہ انیلا میں یہاں سب کچھ تمہارے ہی لیے کر رہا ہوں اب کی بار تو انیلا بھی کبھی مو نہیں کھولے گی میں نے اس کے ساتھ ایسا چکر چلایا ہے اس پر آمنہ کہتی ہے کہ سلیم کیا واقعی تمہارا اور انیلا کا کوئی چکر چل رہا ہے اس پر سلیم کہتا ہے کہ آمنہ بس تم تھوڑا صبر رکھو اور صرف دیکھتی جاؤ کہ میں انیلا کے ساتھ کیا کرتا ہوں اس پر آمنہ کہتی ہے کہ سلیم تمہارے اس چکر سے ہمیں کیا فائدہ ہوگا اس پر سلیم کہتا ہے کہ بس آمنہ جلدہ ہی تمہاری اور میری شادی ہو جائے گی دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ انیلا جب اپنے میں کے آتی ہے تو آمنہ اس پر کافی غصہ کرتی ہے وہ اسے کہتی ہے کہ انیلا تمہارا آخر مسئلہ کیا ہے اس پر انیلا کہتی ہے کہ آمنہ بھلا مجھے تم سے کیا مسئلہ ہو سکتا ہے اس پر آمنہ کہتی ہے کہ پھر تم کیوں میرے معاملے میں ٹانگ اڑاتی رہتی ہو اس پر انیلا کہتی ہے کہ آمنہ تم تو میرا یقین کرو میں یہ سب پوچھ صرف تمہارے ہی لیے کر رہی ہوں اس پر آمنہ کہتی ہے کہ میں کوئی چھوٹی بچی نہیں ہوں جو تم اس طرح میری فکر کر رہی ہو تم صرف اپنے کام سے کام رکھا کرو میرا جو بھی دل کرے گا میں وہی کروں گی اب آمنہ پھر سے انیلا کو باتیں سنا کر خموش کروا دیتی ہے جس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ ادھر انیلا سلیم سے بھی کہتی ہے کہ اگر تم باز نہ آئے تو میں تمہارے بارے میں حمزہ کو سب کچھ بتا دوں گی جب حمزہ کو اس بات کا پتا چلے گا تو سوچو تمہارے بھائی کی نظر میں تمہاری کیا عزت رہ جائے گی اس پر سلیم انیلا سے کہتا ہے کہ تم میری عزت کو چھوڑو تم اپنی عزت کی پرواہ کرو اور یہ جو تم مجھے دھمکی دے رہی ہو میرا تم کچھ نہیں بگاڑ سکتی گھر بچا سکے گی اور کہ سلیم آمنہ کے ساتھ شادی کر لے گا اپنی رائے کے ظہار کومنٹ سیکشن میں لازمی کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہر آنے والے ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں شکریہ